بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے لیم کڑاہی کی اور لیم کڑاہی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے بنائی جاتی ہے میں بھی دو تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن سے میں بناتی ہوں ان میں سے یہ ایک ہے اس کے لیے لیم جو تھا وہ میرے پاس تھا مکس لیم اور ون کے جی تھا ہاف کپ آئیل جو ہے وہ میں پتیلے میں ڈال کر تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ایک سینیمن سٹک اور دو بے لیف ڈال کر تھوڑا سا ان کو جب ان کی خوشبوں آنی شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر جو ہے ہم مکس لیم کا جو میٹ ہے وہ شامل کر کے اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر بھونوں گی آئیل کے اندر جتنی دیر وائٹ جب تک ہوگا اس کے اندر جو ہے میں گریٹ کیا ہوا لیسن جو کہ میں نے پورا بلب لیا تھا وہ گریٹ کیا تھا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا تھا وہ شامل کروں گی وہ بھی گریٹ کر کے جتنی دیر میں یہ وائٹ ہوتا ہے پھر شامل کر کے ادرک اور لیسن اس کو ہم لیم میں تو بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو ہینک ہے میٹ کی وہ ختم ہو جائے اس کے اندر سے پانچ منٹ کے بعد مسالے مزید ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک دو ٹی سپون میں نے شامل کیا تھا دو ٹی سپون اس کے اندر میں شامل کروں گی ہری ریڈ چلی پاوڈر کا اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور ساتھ میں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے کشمیری لال مٹ شامل کی تھی ایک ایک ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاورڈر تھا اور ہاف ٹی سپون جو تھا گرم مسالہ پاورڈر اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر اور ان کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر وقفے وقفے میں ڈال کر اس کو اچھے سے بھونیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اس کو بھونتے جائیں گے اچھے سے مسالو کے ساتھ تاکہ میٹ جو ہے ہمارا اچھے سے اندر تک جو ہے بھون جائے اچھا سا پھر اس کے اندر جو ہے ہم تین ٹیماتر شامل کریں گے ان کی میں نے پیسٹ بنائی ہے اور چار جو ہیں ہری مرچیں وہ میں نے ٹیماتروں کے ساتھ ہی ان کو پیس لیا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کریں گے ہم ابھی اور ان کو شامل کرنے کے بعد ٹیماتروں کو ہم اس کو مزید بھونیں گے تاکہ ہماری کڑاہی جو ہے وہ اچھے سے بھونی ہوئی تیار ہو بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے میں نے تھوڑی سی سپائسی رکھی تھی سپائسی جو تھے آپ جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ریڈ چیلیز جو ہیں اور گرین چیلیز ان کی کوانٹیٹی آپ جو ہے کم کر سکتے ہیں تو اس کو اوپر سے ڈھک کے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی تاکہ ٹیماتر کے جو اس کا پانی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا میٹ جو ہے وہ گلے پھر اس کے اندر جو ہے میں نے تھوڑا سا ہاف کپ جو ہے میں نے پانی شامل کیا تھا اور اس کو اوپر سے ڈھک کے تو تقریبا ہاف آور کے لیے میں نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جب یہ گل چکا ہے ہمارا میٹ اچھے سے تو اس کے اندر ہاف کپ جو ہے میں نے دہی کا بھی شامل کیا اور اس کو ہم دہی کے ساتھ اچھے سے بھون کر تو اس کی فائنل جو ہم جو بھنائی ہے وہ کر لیں گے اچھے سے جب تک کہ جو اوائل ہے وہ سیپرٹ نہیں ہو جاتا یہ فائنل اس کی ہے بھنائی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی سی میتھی شامل کی ہے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون بہت اچھا سا کلر جو ہے میتھی جب بھی آپ ڈالیں گے کسی بھی کھانے میں تو اس کا کلر جو ہے چینج ہوتا ہے بہت اچھی سی لک آتی ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا میت کے اندر اوپر سے دھنیا اور ایک جو ہے اچاری چیلی وہ میں نے شامل کی ہے دو رکھی تھی میں نے ٹیسٹ کیا تھا میں نے تو جو سپائس تھے جیسے کہ میں نے کہا میں نے سپائسی بنائی تھی تو مجھے لگا کہ اگر میں مزید دو ڈالوں گی تو زیادہ نہ ہو جائے اوپر سے میں نے ڈک دیا تھا اوائل جو ہے سپرٹ ہو گیا ہے تو ہماری کڑائی جو ہے وہ تیار ہے فائنل لک ہے یہ اس کی اوپر سے تھوڑا سا دھنیا میں اور ڈال اس کے لئے شامل کریں گے ہماری ریسپی جو ہے تیار ہے آنے والے دنوں میں ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ہم کڑائی جو ہے یہ بنائیں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ طریقوں سے بنائی جاتی ہے جو بھی آسان لگتا ہے جس طریقے سے آپ بنانا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں لیکن بہت مزے کی بنتی ہے یہ ڈیش اور یہ بھی بہت مزے کی تیار ہوئی تھی روٹی نان کے ساتھ اور پراتے کے ساتھ بہت ہی مزے کی ہم نے نومل جو گھر میں روٹی بنتی ہے اس کے ساتھ کھایا تھا کڑائی کو لیم کڑائی کو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ